اسلام علیکم ناظرین ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آئی ایم رفان اسلام آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس لیکچر کے اندر آج جو ہم چیز ڈسکس کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس پیج لی آؤٹ جیسے کہ میں نے کوئی پچھلی ویڈیو کے اندر بتایا کہ ہوم انزرٹ اور پیج لی آؤٹ اور ایک ویو میں جو ہے اس میں کوئی فنکشن ہم نہیں لگاتے جس چیزوں کا ویو دیکھنے کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی ایسا فنکشن یا ایسی پروپٹی نہیں ہے کہ جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے تو یہ جو تین ٹیپز ہیں ہوم انزرٹ اور پیج لی آؤٹ یہ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے موسٹی نائنٹی نائن پرسنٹ جو آفیس کے اندر کام کیا جاتا ہے وہ ہوم انزرٹ اور پیج لی آؤٹ کے اوپر کیا جاتا ہے اگر آپ ان تین ٹیپز کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ ورڈ کے اندر کافی حد تک کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوے ریفرینسز ہیں میلنگز ہیں اور ریویو یہ چیزیں ہم تب ڈسکس کریں گے جب ہم ایم ایس آفیس کا پریکٹیکل کریں گے جیسے کہ ابھی میں نے کوئی بتایا کہ یہ چونکہ ہم بیسکس ایم ایس آفیس کی ڈسکس کر رہے ہیں تو اس لیے یہ بیسکس کا لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں جیسے یہ بیسکس کمپلیٹ ہوں گی اس کے بعد ہم پراپر جو ہے وہ اس کے پر میں لیکچر بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کے اندر میں آپ کو اپلیکیشن کا فارمٹ کرنا سکھوں گا اس کے اندر میں آپ کو نوٹنگ بنانے سکھوں گا اور اس کے اندر جو ہے میں آپ کو لیٹرز کا فارمٹ جا وہ بنانے سکھوں گا جو بھی پیج کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ ساری میں آپ کو سکھاؤں گا تو اس کے اندر جب یہ چیزیں پریکٹیکل ہم استعمال کریں گے تو ہی جا کر آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئے گی تو اس لیے آج ہم پیج لیوٹ کو ڈسکس کریں گے اور اس کے پر دریکٹ چھلانگ لگائیں گے ہم ویو کے اوپر اور پھر اس کے بعد جو ہمارا نیکس لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم اپنا پریکٹیکل سٹارٹ کریں گے تو پیج لیوٹ بہت آہ یوسفل ہے ایم ایس ورڈ کے اندر اور اس کو سیکھنا بھی بہت ضروری ہے اور اس کے اوپر کمانڈ بھی ہونی چاہیے کیونکہ پیج لیوٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ایم سی کیوز بھی پوچھے جاتے ہیں اور جن کے بارے میں انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ایک چیز میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گا کہ پچھلے ویڈیو کے درام پیج نمبر ڈسکس کر رہے تھے پیج نمبر کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فارمٹ پیج میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو وہ میں پچھلے ویڈیو کے اندر بھول گیا تھا تو اب میں آپ کو فارمٹ پیج نمبر بتاؤں گا کہ فارمٹ پیج نمبر کیا ہوتا ہے اب دیکھیں میرے پاس یہاں پہ یہاں پہ پیج ون آف فور ہے ٹھیک ہے اب میں کنٹول انڈ دبا کے سی ڈاکومنٹس کلاس پہ جا رہا ہوں اور میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈیٹا اور ایڈ کر دیتا ہوں آرین ڈی اور یہاں پہ میں نے سٹار کر لیا ہے ایڈ کری ہنڈر پیجز اور انٹر دبا ہے ٹھیک ہے اب یہ لوڈ ہو رہا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے پاس نے پیج سولہ آف سولہ جو ہے اس نے شو کر دی ہے اب کنٹول ہوم دو اوپر ہیں اب آپ اس میں پیج نمبر لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ پیج نمبر میں جائیں اور ٹاپ آف تا پیج جو بھی آپ کو چاہیے سلیٹ کر لیں ڈیزائن یہاں پہ اس کی الکیزی فارمٹ کر لیں فارمٹ اس کا ڈیزائن چینج کر لیں اس کا سائز زیادہ کر لیں اس کو آئیلٹ کر لیں اس کو گرین کر لیں ٹھیک ہے گرین کرنے کے اس کو سلیٹ کریں اور یہ گرین ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جو چیز میں نے یہاں پہ اپلائی کی وہی چیز سارے پیج اس کے پر اپلائی ہو جائے گی اب اس میں دو چیزیں سمجھنے والی ہیں پہلی یہ کہ موسٹ آف اس کے اندر ہم پیج نمبر ون کو پیج نمبر نہیں دیتے تو اس کو ہم یہاں سے ریموو نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم ریموو یہاں سے کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں پیج نمبر ٹو پیج نمبر ٹری سب کچھ ریموو ہو جاتا ہے تو پیج نمبر ون کو غائب کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں پہلے ہم اس کو کنٹرلزی کر لیتے ہیں ہم جاتے ہیں جیسے اگر آپ پیج نمبر آپ نے لگایا وہ ہو تو ایکشلی پیج نمبر بھی ہیڈر اور فوٹر کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہیڈر اور فوٹر کے اندر ہی ہم پیج نمبر کی بھی انٹری کرتے ہیں یہاں پہ اس کو چینج کرنے کے لئے یہ نکیس کو ڈیزائن کرنے کے لئے جیسے آپ ہیڈر اور فوٹر کے اندر آتے ہیں یہاں پہ ڈیزائن ٹیب اوپن ہو جاتا ہے اس کو کلک کریں یہ لکھا وجہ ڈیفرن فرسٹ پیج اس کو چیک کرتے ہیں تو آپ کا پیج نمبر ون شو نہیں ہوگا جب کے پیج نمبر ٹو شو ہوگا اب میں ان سارے پیجز کو کر رہا ہوں ختم ٹھیک ہے آپ پیج نمبر رموو آپ نے کرنا پیج نمبر پہ جائیں اور یہاں پہ نیچے رموو پیج نمبر ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں اس کو رموو کر دیا اب ایک چیز جو اس میں سمجھے والے تھی وہ تھی فارمٹ پیج نمبر کے فارمٹ پیج نمبر کے ہیں اگر آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ڈائیلوک باکس اوپن ہوتا ہے جس میں ہے جی نمبر فارمٹ آپ چاہیں تو وان ٹو تری میں کر لیں اس طرح کے وان ٹو تری میں کر لیں الگ بے پیٹ اے ٹیسے میں کر لیں اے بی سی میں کر لیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کنٹینیاو فرم پریویس ایکشن یا آپ کرنا چاہتے ہیں سٹارٹ ایٹ آپ چاہتی ہو کہ پیج نمبر اون に میری نمبر ھون ہی نمبر ہی نمبر سی سٹارٹا ہو پیج نمبر یا نمبر فور سے سٹارٹ او پیج سر ہوI چاہتا ہوں کہ سیسترٹ او یا پیج کی بھی میرا کرسر ہے پیج ون کی اوپر جس پیج کسے پیج نمبر لگے گا پیج آپ کے 승 administration فرس پی نمبر کیا ہوا ہے اس لیے اس نے پی نمبر ون شو نہیں کیا لیکن جب آپ پی نمبر ٹو پہ آئیں گے تو وہاں پہ بھی اس نے کچھ نہیں ایڈ کیا ہم دوبارہ جاتے ہیں فارم پی نمبر آپ چاہتے ہیں سٹارٹ ایڈ پی نمبر فائف اوکے آرے بھائی ایٹو اپلائی کیوں نہیں ہوا پہلے پی نمبر ایڈ کر لیں ٹاپ آف دی پیج ہم یہاں پہ کرتے ہیں فائف اوہ تو یہ دیکھیں اگر آپ اس کو کلک کرتے ہیں ٹاپ آف دی پیج کو تو اس میں پی نمبر لگے گا اور یہ دیکھیں یہ پی نمبر اس نے فائف سے ہی سٹارٹ کیا ہے یعنی کہ آپ کو پہلے پی نمبر ایڈ کرنا ہے اب ہم نے اس کو فارمنٹ کر دیا کہ آپ کو پانچ سے سٹارٹ چاہیے تو آپ نے یہ دیکھیں یہ آٹومیٹکل ہے پہلے آپ نے انزرٹ کرنا ہے انزرٹ کرنے کے بعد آپ واپس اس کے فارمنٹ پہ آئیں گے یہاں پہ formal page number آپ کو کان سے چاہیے آپ کو 3 سے چاہیے اس کو 3 کر دیں دیکھیں یہاں پہ 3 ہو گیا اس طرح آپ کو formal page number 1 سے چاہیے یا 2 سے چاہیے آپ اس کو 2 لکھیں اور یہاں سے ok کر دیں تو یہ آپ کے page number اس طرح سے add ہوں گے تو ان جزوں کو ضرورت نہیں پڑتی ہم کیا کرتے ہیں normally page numbering ہی کرتے ہیں جس میں ہم just different first page کرتے ہیں جو کہ design tier میں واقع ہوتے ہیں یہاں پہ just different first page کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ ختم ہو گیا جبکہ نیچے سے number 3 start ہو گیا اور یہاں پہ number 4 start ہو گیا یہ تھی formal page number جو کہ میں نے آپ کو بتانا بھول گیا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ share کر دیتا ہوں تاکہ کوئی آپ سے اگر formal page number کا پوچھ لے تو آپ کو idea ہونا چاہیے اب واپس آئیں گے page layout کے اوپر page layout کے اوپر جا کر میں آتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے مارے پاس جو option ہے یہ themes کا option کوئی خاص اسمال نہیں ہوتا لیکن آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ themes کا option page layout کے اندرہ available ہوتا ہے اس کا تلق تھوڑا سا home tab کے ساتھ ہے home میں ہم جائیں گے یہاں سے کوئی سٹائل سلٹ کریں گے میں نے یہ سٹائل سلٹ کر لیا اس سٹائل کو سلٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اپنے page layout میں جانا themes میں آنا ہے آپ نے یہاں themes میں اس میں سے آپ کوئی سابی themes یہ دیکھیں یہ سلٹ کر سکتے ہیں اور پھر یہاں سے اس کا color change کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو چاہیئے ہو پھر یہاں سے اس کا font style change کر سکتے ہیں اور پھر یہاں سے کوئی بھی effect دے سکتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نہیں use کرتے ہم کیا کرتے ہیں normally office کے اندر manually setting کرتے ہیں جیسے اگر مجھے یہ first row چاہیے تو home میں جاؤں گا اور یہاں پہ میں اس کو یہاں پہ share دے لوں گا اور پھر اس کو دوبارہ سلٹ کروں گا اور یہاں پہ اس کو میں white color دینا چاہتا ہوں white color دے لگا اس طرح کی setting ہم manual word کے اندر کرتے ہیں جبکہ page layout میں واقع یہ چیزیں ہیں یہ ہم استعمال میں نہیں لے کر آتے ٹھیک ہے اب میں اس کو control z کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس important part ہے وہ ہے page setup اور page setup جو ہے یہ بہت useful trick ہے اور یہ trick آپ کو بھی آنی چاہیے کیوں اب یہاں پہ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ margins ہے سب سے پہلے تو آپ کو margins کا مطلب کا پتہ رہنے چاہیے کہ margins اصل میں کیا مطلب ہے اس کا margin کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا left set کے area کتنا خالی ہے آپ کا top کا area کتنا خالی ہے آپ کا right کا area کتنا خالی ہے اور آپ کا bottom کا area کتنا خالی ہے اب یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ جا کے میں کر رہا ہوں enter control enter یا پھر select کر کے بلکہ کو ختم کر لے رہے ہیں ہم سارے کو اور یہاں پہ میں پیجر کر دوں آر این ڈی اور یہاں پہ پیجر کے میں ڈی اور دبا دیا enter اب اگر میں control home کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ ایک پیج ہے اور اس کے بعد دوسرا پیج ہے اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو data ہے سارا بلکہ یہ زیادہ ہو جائے گا اس کو مختم کر دیتے ہیں یہ جو دو لائنے ہیں یہ بھی واپس اوپر چلی جائیں یہ آپ کے پاس دو لائنے ہیں یا تین لائنے ہیں جتنی بھی لائنے ہیں اگر تو تھوڑا ٹیکسٹ ہے اور آپ اس کو پیج ون پر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو بہت سے آپ کو کہتا ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ اس کو پیج ون کے اوپر لے کر رہے ہیں مجھے پیج ٹو نہیں چاہیے تو تب آپ کیا کرتے ہیں تب ہم پیج لے اوٹ میں جاتے ہیں پیج کی سیٹنگ کرنے کے لئے ہم مارجنز پر جاتے ہیں مارجن کو کلک جیسے ہی کرتے ہیں تو یہ کچھ آٹومیٹیکلی جو ان کے مارجنز کے اوپشنز ہیں وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے جس میں آپ نارمل نارمل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں تو اس میں نارمل پیج سیٹ اپ ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا ٹاپ جو ہے وہ ون ہوگا اور باٹم ون لیفٹ بھی ون اور رائٹ بھی ون اب ہم اس کو کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے کیا ہے کہ یہاں پہ کچھ چیز جنہوں نے بنا کر دے دی ہیں یعنی کہ آپ اگر اس کو نیرو کونا چاہتے ہیں ڈیرو پانو فائیو اوپر ون ہے تو ڈیرو پانو فائیو ہو جائے گا لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم کم ہو جائے گا یہ دیکھیں لیفٹ کم ہو گیا رائٹ کم ہو گیا ٹاپ کم ہو گیا اور باٹم بھی کم ہوا باٹم زیادہ آپ کے سری لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے باٹنگ باٹم کم کیا تو اس کے نیچے جگہ زیادہ بچ کی کہ آپ اس کے اپر اور چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جو پی نمبر ڈو پہ ڈیٹا تھا وہ پی نمبر ون کے پر آ سکتے ہیں تو یہ ہے پیج مارجن اور پیج مارجن کو ایکسلی جو ہم یوز کرتے ہیں آفس کے اندر وہ کسٹم مارجن میں جا کے یوز کرتے ہیں کسٹم مارجن کے اندر جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے تین آپشن ہیں مارجن پیپر لیوٹ اب یہ کسٹم مارجن آپ کا یہاں سے بھی اپن ہو سکتا ہے یہ جو آپ کا رولر ہے اس کا جو وائٹ پورچن ہے یہاں پہ آپ نے نہیں کلک کرنا یہ جو بلو اپشن اس کا وائٹ سے باہر یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پیج مارجن کو اپشن اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ کر رہے ہو کام آپ کا بوس کہتا ہے کہ اس کا جو لیفٹ سائز ہے اس کو کر دیں ون پوائنٹ ہائی ون پوائنٹ فائیو اور جو رائٹ ہے اس کو کر دیں ون تو مجھے اس مارجن میں پیج کا پریم نکار کر دیں تو آپ کیا کریں گے پیج مارجن کسٹم مارجن میں جائیں گے اور لیفٹ آپ کریں گے ون پائنٹ فائیو اور رائٹ آپ کریں گے ون یہ آپ کا باست کہہ دیتا ہے رائٹ بھی کر دو ون پائنٹ فائیو تو آپ یہاں سے ون پائنٹ فائیو کریں گے اور یہاں سے اس کو کریں گے اوکے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے لیفٹ رائٹ ون پائنٹ فائیو ہے ٹاپ اور باٹم ون ہے اب آپ کا باست کہتا ہے کہ اوکے ٹھیک ہے آہ لیفٹ بھی ون پائنٹ فائیو ہے رائٹ بھی 1.5 ہے اب وہ کہتا ہے جی اس میں آپ جو ٹاپ ہے اس کو 0.5 کر دیں تو آپ مارجن میں جائیں گے کسٹم مارجن میں جائیں گے واپس وہ چیزیں کھلیں گے یہ مارجن کی ٹیپ کھلے گی ٹاپ کو آپ 0.5 کریں گے اور اگر وہ کہتا ہے کہ بارٹم بھی 0.5 کر دیں تو آپ بارٹم کو بھی 0.5 کر دیں گے اور یا پھر اگر آپ خود سے کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق ان ساری چیزوں کو سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے میں نے کہا دیا اوکے یہ دیکھیں ٹاپ کم ہو گیا اور بارٹم بھی کم ہو گیا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہ دو لائنیں بچ گئی ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ پیج نمبر ون کی اوپر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے لئے کیا سے کیا کار ہوگا یا تو میں رائٹ کم کروں گا یا پھر میں لیفٹ کم کروں گا ٹھیک ہے یا پھر میں ان کو ایکولی کم کروں گا کسٹم آجے میں جاؤں گا یہاں پہ رائٹ کو ون کر دوں گا ٹھیک ہے زیادہ ہم رائٹ کو کم کرتے ہیں کیونکہ لیفٹ پہ جو افیشل رول ہوتا ہے اس میں ہم لیفٹ کے جگہ جو ہے اس کو زیادہ چھوڑتے ہیں کیوں کیونکہ جو بھی ہم افیشل ڈاکومنٹ لگاتے ہیں فائل کے اندر اس کے فائل کے اندر پنچنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے پنچنگ کرنے کے لئے یہاں سے زیادہ جگہ ہونی چاہیے جس طرح بکس وغیرہ جو ہے وہ بائن کرواتے ہیں تو اس طرح فائل آپ دینی ہو تو یہاں پہ لیفٹ سائیڈ بیتنی جگہ ہونی چاہیے کیا آپ کی مارکنگ ہو سکے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اس طرح سیٹ ہوتی ہیں بعض اوقات جب آپ آفیس کے اندر جاتے ہیں تو آفیس کے اندر رولز لگے ہوتے ہیں کہ جو بھی آپ نے لینا ہے اس کا جو مارجن ہونا چاہیے لیفٹ ون پر فائل ہونا چاہیے ٹاپ ون ہونا چاہیے باٹم بھی ون ہونا چاہیے رائٹ بھی ون ہونا چاہیے یہ کچھ آفیشل آفیس نے ہے یہ اس میں تین اپشن ہے یہ کوئیسن بھی آتا ہے کہ ہم گٹر کیسے یوز کر سکتے ہیں گٹر میں گٹر کی کتنی پوزیشنز ہے گٹر کی تین پوزیشنز ہے لیفٹ ٹاپ رائٹ اگر آپ یہاں پہ لیفٹ کرتے ہیں تو جب آپ اس کو انکریز کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کی لیفٹ سائز بھی انکریز ہوتی جائے گی اب یہاں پہ اس کو میں ون کا لیتا ہوں واپس ٹھیک ہے اگر تو یہ لیفٹ ہے تو آپ کو لیفٹ سائز انکریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کو میں آپ ٹو کروں گا کیونکہ ون پوائنٹ فائی پہلے ہوا ہوا ہے اب گٹر ٹو میں نے کیا آپ اس کی یہاں سے اوکے کریں یہ دیکھیں لیفٹ سائز زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ گٹر پوزیشنز لگانا چاہتے ہیں کسٹم مارجنز میں جائیں اور آپ ٹاپ پہ لگانا چاہتے ہیں ٹاپ پہ سلٹ کریں اور اس کی یہ دیکھیں ون پنٹ فائی پر دیں اوکے کریں یہ ٹاپ سے نیچے ہو جائے گا ٹھیک ہے اور لیفٹ اس کا ختم ہو جائے گا لیفٹ میں واپس ون پہ چل جائے گا کیوں کیونکہ ہم صرف گٹر اپلائے کر رہے ہیں اور گٹر میں اور لیفٹ رائٹ مارجنز میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کا لیفٹ ون ہے اگر آپ اس کا لیفٹ ون پنٹ یہاں پہ لیفٹ ون تھا ٹھیک ہے گٹر ہم نے کر دیا ٹو اور یہاں سے اس کی پوزیشن ہم کر رہتے ہیں لیفٹ ٹھیک ہے آپ جیسے اوکے کروں گا تو لیفٹ سائیڈ کی جو چیز ہے وہ آگے چلے جائے گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب میں چاہتا ہوں کہ گٹر کی پوزیشن ٹاپ پہ ہونے چاہیے تو اس کا کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ جیسے آپ یہاں پہ جائیں گے اچھا جب آپ یہاں سے اس کی پوزیشن ٹاپ کریں گے تو جو ہمارا یہ لیفٹ پورچن ہے یہ واپس اس میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں نارمل میرر پیجز دو پیجز پر شیٹ بک فولڈ ریورس بک فولڈ یہ چیزیں ہم نہیں یوز کرتے ہیں آفس کے اندر نہ ہی ہم گٹر یوز کرتے ہیں نہ ہی گٹر پوزیشن یوز کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں لیفٹ ٹاپ رائٹ باٹم جو ہے یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا لبا پیپر ہے کہ پیپر سائز ہے یہ اب ہم آپ کو بتاتا ہوں اور پھر لے آوٹ ہے اچھا جی اب میں اس کو کنٹرول زی یہ واپس اپنی آگا پوزیشن میں اب یہاں پہ کیا ہے اب ہم اگر بات کرتے ہیں اورینٹیشن کی اورینٹیشن میں دو چیزیں ہیں پورٹریٹ اگر آپ کا ڈاکمنٹ پورٹریٹ میں رکھنا چاہتے ہیں پورٹریٹ اگر آپ لینڈسکیپ کرنا چاہتے ہیں تو لینڈسکیپ کر لیں لینڈسکیپ ہم تب کرتے ہیں جب ہم کو رکھتے ہیں اب یہاں پہ سائز ہے سائز بہت امپورٹنٹ ہے اب کیا ہے کہ نورمل جو آفیس ہوتے ہیں وہاں پہ لیٹر سائز یا پھر اے فور سائز یہ دو ڈاکمنٹ کا سائز جو ہے استعمال ہوتا ہے جبکہ اگر ہم کوٹس کی بات کریں تو کوٹس میں زیادہ تر لیگل کا جو سائز ہے وہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ دیکھیں آہ لیٹر کا جو سائز ہے ایٹ منٹ فائی بائی ایلیون انچز ہے جبکہ لیگل یہ بات کریں ایٹ منٹ فائی بائی فورٹین انچز ہے ٹھیک ہے تو لیگل کا پیج تھوڑا سا بڑا پیج ہوتا ہے اور اے فور جو ہے ایلیون پرنٹ سکس نائن ہے اور یہ ایلیون ہے لیٹر اور اے فور کوئی اتنا خاص اس میں فرق نہیں ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پرنٹر کے اوپر پیج کون سے لگیں اگر تو آپ کے پرنٹر کے اوپر پیج لیٹر لگا ہوا ہے تو آپ یہاں سے لیٹر سلٹ کر کے رکھیں گے اور لیٹر کے اوپر فرمیٹنگ کریں گے اگر آپ کے پاس پیج لیٹر کا ہے لیٹر سائز کا ہے لیکن آپ یہاں سے لیگل کیا ہوگا ہے اور آپ کام کر رہے ہیں لیگل کے اوپر یہاں پہ تو پیج ون شو ہو رہا ہوگا لیکن جب آپ پرنٹ لیں گے لیٹر کے اوپر تو وہ دو ایسوں میں آ جائے گا کیونکہ لیٹر کے اوپر اتنی جگہ نہیں ہوتی جتنی لیگل پیج کے اوپر جگہ ہوتی ہے تو یہ اپنی پرنٹر کے آپ کے پرنٹر میں کون سے پیج لگی ہے لیٹر سائز ہے اے فور سائز ہے اے تری سائز ہے یہ باقی سائز ہیں سارے تو ہم نورملی لیٹر سائز رکھتے ہیں یا اے فور سائز رکھتے ہیں یہ ایکسلی ہمارے پاس سائز کا آپشن ہے اس کا پہتہ کولم کولم میں یعنی کو ایک چیز رہا گی یعنی کہ ہم ڈبل کلک کریں یا پیپر میں پیپر میں بھی دیکھیں یہاں سے بھی آپ آپ کو کرنا ہو تو ہم یہاں سے لیٹر رکھتے ہیں اور پس کی یہاں سے ویٹھ اس کو انکریز بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اوکن کر سکتے ہیں یہاں سے اوکے کریں گے اور باقی یہ جو آپشنز ہیں ان کو ٹچ کرنے کی ضرور نہیں ہوتی یہاں پہ لیورٹ میں کرنا ہم آتے ہیں سیکشن نیو پیج کانٹینیوز نیو کولم نیو پیج ایمر پیج اور آرڈ پیج یہ میں بھی بتاتا ہوں یہ بریک اور لائن نمبر میں آپشن آتا ہے یہ میں ابھی میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں حیدر اور فوٹر کی آپ یہاں سے چینج کار سکتے ہیں ہائیدر کی ہائٹ زیادہ کار سکتے ہیں فوٹر کی کار سکتے ہیں ورٹیکل لائنمنٹ ہے آپ اس کی سینٹر لائنمنٹ کر سکتے ہیں یہ جو آپ کا ٹیکسٹ ہے ٹیک ہے لی آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹیکسٹ آج ہے یہ ڈیزائن چینج ہو کا ٹھیک ہے آخر ان چیزوں کو بھی دیکھنے ضرور نہیں ہے اب یہاں سے اسکو کر لیتے ہیں ہم آکے ٹیک ہے اب اس کو میں کرتا ہوں select اور اس کو میں کرتا ہوں کنٹرول چھے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ آپ کا ٹیکس چاہیے کولمز کے اندر تو آپ کیا کرتے ہیں ایک اس کو سلٹ کریں اور یہاں پہ کولم میں جائیں آپ کو ڈو کولم کر دیں دو کولم میں آ جائے گا جیسے آپ کا نیوز پیپر کے پر ہوتا ہے ٹھیک کولم چاہیے تو ٹھیک کولم میں چل جائیں پھر نیچے مزید لیفٹ ہے کہ لیفٹ چھوٹا رائٹ بڑا ہوگا اور پھر نیچے اس طرح رائٹ لیفٹ ہوگا اور پھر اس طرح مور کولم اپشن ہے کہ آپ کو کیا چاہیے کتنی لائن چاہیے یہاں سے لائنز آپ کولم کی زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اکے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے کولمز زیادہ سلیکٹ کر لی اس لیے وہ زیادہ آگئے یہ کولمز کا اپشن ہے یہ بھی آفیس گندر کوئی اس کا خاص استعمال نہیں ہے ٹھیک ہے استعمال تب کرتے ہیں جب آپ اپنے لیے کچھ چیز بنا رہے ہوں یا آپ نے ریڈنگ کے لیے کچھ چیز بنا رہے ہیں تب آپ کولمز گندر اس کو لے کر آتے ہیں پھر یہاں پہ ایک جو چیزیں امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ تو میں انہیں نہیں کہوں گا بریکس بریکس کے مراد یہ ہے کہ پیج بریک کرنا کولم بریک کرنا ٹیکس ٹرائپنگ کرنا اب اب آپ یہ دیکھیں آپ جاتے ہیں آپ یہاں پہ کلک کریں آپ چاہتے ہیں ٹیکس جو ہے نیکس پیج پر چلا جائے تو آپ پیج بریک کریں گے جس کو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہوا کیا کریں گے کنٹرل پلس اینٹر دبائیں گے تو بھی یہ پیج بریک کا کام کرے گا پھر اس طرح اس میں کولم بریک کا اپشن ہے کہ اگر آپ دو کولمز کے اندر ہیں ہاں اس کو سلٹ کریں یہاں پہ دو کولمز کفشن کریں اب آپ چاہتے ہیں یہ اس سے نیچے ٹیکس پیج نیکس کولم پر چلا جائے یا اس سے نیچے پیج بریکس کے اوپر جائیں کولم کو کلک کریں تو وہ نیکس کولم اس پر لے کے چلا جائے گا ٹھیک ہے کوئی زیادہ اسمال نہیں ہوتا نیکس پیج تو ان چیزوں کا جو ہے وہ اسمال نہیں ہوتا اور ہم کرتے بھی نہیں ہیں جس آپ جب آپ خود سے آپ کو چیک کریے گا تو آپ جب ان چیزوں کو اپلائے کریں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی کہ اس سیٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے اس سیٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر لائن نمبر دیں اگر آپ اپنی لائنز کو نمبر کرنا چاہتے ہیں تو لائن نمبر کے اوپر جائیں اور یہاں پر کنٹینیوز کر دیں تو یہ دیکھیں ساری لائنز کے اوپر جائے وہ نمبر لگ چکا ہے اب یہاں پر ایک چیز اور ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہو ری سٹارٹ ایچ پیج ری سٹارٹ ایچ پیج کرتے ہیں تو جو دوسرا پیج ہوگا وہاں سے پھر وان ٹو سے سٹارٹ ہو جائے گا اور پھر اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تیسرے اوپشن کی کہ ری سٹارٹ ایچ سیکشن اس کو چھوڑ دیں سپریس فور کرنٹ پیرگراف اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہاں پر تو لائن نمبر آئے لیکن اس پیسج کے اوپر لائن نمبر نہ آئے لائن نمبر اس کے بعد آئے تو آپ کیا کہتے ہیں یہاں پر جاتے ہیں آپ جاتے ہو سپریس فور کرنٹ پیرگراف ٹھیک ہے دیکھیں وان ٹو تری فور اور اس کو نمبر نہیں لگا اور نیچے وہ لائن کو نمبر لگ گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آجے لائن نمبر آپشننگ آپشن یہ وہی چیزیں ہیں سٹارٹ سیکشن سٹارٹ آپ نیو پیج سے کرنا چاہتے ہیں لیفٹ ٹو رائٹ آپ نمبر چاہتے ہو یا آپ رائٹ ٹو لیفٹ چاہتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ اوکے کرتے ہو دیکھو آپ کے رائٹ سائٹ پہ آ جاتے ہیں یہ وہی پیج آپشن ہیں جو کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتائے رہے اب یہاں سے آپ ڈیفرنٹ آرڈ ایون پیج بھی لے سکتے ہو اوکے کرو یہ اسمال بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا ڈیفرنٹ آرڈ ایون پیج کا کیا مطلب ہوتا ہے اب یہ سمجھے کہ نمبر ہم کیسے لگاتے ہیں اور اگر آپ اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے نن کر دیں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ہائی فن ہے تو اصل میں جب آپ خود ان چیزوں کا سارا پریکٹیکل کریں گے تو جو آپشن ریمیننگ رہ جاتے ہیں وہ آپ خود جب یوز کرتے ہیں تو جا کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان آپشن کا کیا مطلب ہے لیکن آفیس کے اندر کوئی اتنا خاص استعمال نہیں ہے آفیس کے اندر جیسے استعمال ہوتی ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں کہ کن کے کن چیزوں کے اوپر ہم زیادہ کام کرتے ہیں اب ہائی فن ہے ہائی فن کو بھی سمجھ ہی لیں ہائی فن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کوارڈینیٹ ورڈ ہے اب یہاں پہ ملنے گی سیسے کوارڈینیٹڈ یا اس کو سویلنگ دیکھیں اور یہاں پہ آٹومیٹک کر دیں آٹومیٹس امرار یہ ہوگا کہ جیسے کوارڈینیٹ ہے کوارڈینیٹڈ نیٹر ڈی ڈی لگاتے جائیں یہ دیکھیں وہ نیکس ورڈ آگے چلا گیا جبکہ پیش سے ورڈ کی درمیان ڈیس لگی ہے ٹھیک ہے تو یہ جب آپ اس کو یہاں سے آٹومیٹک سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹک لگتا ہے اگر آپ مینول لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سلیکٹ کریں مینول کو کلک کریں آپ جس کے درمیان لگانا چاہتے ہیں اس کے درمیان لگا لیں وہ آپ سے پوچھے گا کہ کس کس ورڈز کے اندر آپ نے اس کو مینول لگانا چاہتے ہو ٹھیک ہے ہائی فنیز کمپلیٹ ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے نیکس ہائی فنیشن کا آپشنز ہیں جن کی جو کہ ہائی فنیشن زون آپ زیادہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ڈیش ہونی چاہیے یہ کوئی لیمٹ ہونی چاہیے یہ نہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آ جاتے ہیں نیکسٹ چیز کے اوپر وہ ہے یہ مارا پیج بیک گراؤنڈ پیج بیک گراؤنڈ کیا چیز ہے یہ بہت مزے گیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پیج میں جائیں پیج آپ لگانا چاہتے ہیں واتر مارک جیسے آپ اس کے اوپر ماؤس لے کر جاتے ہیں کرسر تو یہ آپ کے نیچے یہ ڈائیگرام کھل جاتی ہے اور جیسے کہ میرے پاس یہاں پہ میں پیسجر کا لیتا ہوں آر این ڈی اور یہاں پہ میں نے تھرٹی پیسجر ایڈ کیا اور میں نے اب آپ نے ایک ڈاکمنٹ بنائی ایک ریپورٹ بنائی جو کچھ بھی بنایا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا یہ پیج کوئی اور بندہ کاپی نہ کر لے اگر کوئی اور بندہ کاپی کرے بھی تو آپ کی کوئی واتر مارک جو ہے وہ اس کو شو ہونا چاہیے آپ کے کرتے ہیں واتر مارک کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ سٹائل ہیں کنفیڈنشل کنفیڈنشل دو ناوٹ کاپی دو ناوٹ کاپی اگر آپ کو یہ ایک سب کلک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو لکھا بنظر آ رہا ہوگا ڈو ناوٹ کاپی آپ نیچے جائیں آپ کسٹم واتر مارک بھی کر سکتے ہیں اور ایمو واتر مارک بھی یہاں سے کر سکتے ہیں کسٹم واتر مارک سے کیا مطلب بہت ہے کہ آپ اپنی مرضی کا لکھنا چاہتے ہیں تو کسٹم واتر مارک کو کلک کریں اس میں دو آپشن ہیں پکچر واتر مارک اور ٹیکس واتر مارک ٹیکس واتر مارک میں یہاں پہ یہ ٹیکس لکھا ہے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہو آئی شورٹ ہینڈ اپنی مزی کا ٹیکس یہاں پہ فونٹ سٹائل جو ہے وہ چینج کر سکتے ہو اور یہاں پہ سائز آٹو یا آپ کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے کلر سیمی ٹرانسپائرنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو میں نے انچہ کر دیا کلر یہاں سے میں نے اس کا یہ کر دیا اب ڈائیگنل ڈائیگنل چاہیے یا ہوریزنٹل چاہیے یا آپ کے مرضی ہے اس طرح کی ڈزائن میں آپ کو چاہیے آپ اپلائے کریں اور کلوز کریں یہ دیکھیں یہ آئی شورٹ ہینڈ لکھا ہوا رہا اور یہ تمام پیجز کے پر آئی شورٹ ہینڈ لکھا ہوا آئے کا جب آپ اس کو پرنٹ کریں گے تو یہ ابھی تو آپ کو لائی نظر آ رہا ہے پرنٹ کے اوپر بہت ہیوی نظر آئے گا تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں کسٹر وارٹرمارک میں جاتے ہیں اور یہاں سے سیمی ٹرانسپیرنٹ کر کے اپلائے کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے یہ وارٹرمارک آپ تاب لگاتے ہیں جب آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بنائی ہوئی چیز جب کسی دوسرے کے پاس جائے تو اس کو پتا چال جائے ہے کہ یہ فلاں بندے کی چیز ہے یا کوئی بندہ آپ کی چیز کاپی پیسٹ نہ کر سکے ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر ہم پکچر وارٹرمارک لگاتے ہیں یہاں پہ پکچر وارٹرمارک پہ کلک کریں گے سلیکٹ پکچر کریں گے یہاں پہ ہم یہ عرفان اسلام یہ کام پہ بڑی ہے یوزر ہے پکچر ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ ہم کر لیں گے انزرٹ اب انزرٹ کرنے کے لئے وہ اپشن ہے واش آؤٹ آپ کریں گے تو وہ ویری ڈارک آئی گی واش آؤٹ رکھیں گے تو وہ لائٹ آئی گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے پیچھے یہ سائز اگر اس کا زیادہ بڑا اگر آپ کو لگ رہا ہے تو آپ اس کو کسر وارٹرمارک میں جائیں یہاں پہ یہ آٹو ہے اس کو آپ یہاں سے وان فیفٹی کر لیں تو واش اور ختم کریں گے دفعہ اوکے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا وارٹرمارک لگ کر آئے گا ٹھیک ہے ڈیپینڈ پانڈ یو کہ آپ کونسا وارٹرمارک لگانا چاہتے ہیں وارٹرمارک ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریموو وارٹرمارک کریں گے اس کے بعد پیج کلر پیج کلر اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ جائیں اور جو سب کلر چاہیے اس کو آپ سلٹ کرتے جائیں اور انجوائے کرتے جائیں یہ جو چیزیں ہیں کلر کے حساب صحیح ہے وہ فونٹ کا کلر آٹومیڈکلی ارجسٹ کر لے گا ٹھیک ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ پرینٹ میں نہیں آتی یہ جسٹ آپ کے سکرین ریڈنگ کیلئے ہوتی ہیں یا جب آپ ریزنٹیشن بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ جو کچھ سکرین کے اوپر شو کر رہے کرنا چاہ رہے ہوں وہ کلر شو ہوگا نہیں چاہیے تو نو کلر کر دیں پیج بارڈرز بہت امپورٹنٹ ہے پیج بارڈر کے اوپر جب ہم کلک کرتے ہیں تین اپشن کلتے ہیں پیج بارڈر اور شیڈنگ ٹھیک ہے بارڈرز کیا ہوتے ہیں بارڈرز ہوتے ہیں پیراغراف کی بارڈرین جبکہ پیج بارڈر ہوتے ہیں ہمارے پاس پیج بارڈر رہ ہو جی دیکھیں بارڈرزے پر کلک کروں گا تو اس نے بتا دیا پیرا گراف لوگ سے لگے گا پیج بارڈر پر کلک کرتا ہوں تو اس نے بولا ہول ڈاکومنٹ کو لگے گا لگے شیڈنگ ہم یہاں سے نہیں کرتے لیتے ہیں یہ آبینج بارڈر لگ کرسکتے ہوا میں پیج بارڈر کا کلک کریں آپ کو جائیں پیج بارڈر تو آپ کیا کریں گے کہ یہاں سے یہاں سے نمجھ کے اوپر ہوتا ہے آپ کو چاہتے ہیں باخوہ جائے. یہاں سے اپنی مرضی کا بارڈر سلیٹ کرپے ایساً اور یہاں سے اس کا ویٹس سلیٹ کرپے۔ اور یہ آنس ایساً دیئے چاہے جیتنا اور یہاں سے کرپے دیں اوکے، اب آپ کا بارڈر دیکھنے کو ملا ہے اس کے علاوہ باب پیج لوگوں پر کلک کرنے ہیں انسان آپ کے پاس آٹس میں ہوگا ہوا ہے۔ ہے آپ کو چاہیے پھول ہرڈ سٹار دل جو مرضی آپ کو چاہیے آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اب میں فلاور کو سلٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو کرتا ہوں اوکے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس کس طرح کا آ چکا ہے اگر آپ اس پیرا گراف کو باکس کرنا چاہتے ہیں بارڈر پہ جائیں یہاں پہ جائیں اور یہاں پہ جائیں اور یہاں پہ جائیں جو ان سے مرضی سلٹ کریں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے لگ چکا ہے بارڈر اب آپ اس کو کنٹرول سی ٹھیک ہے تو یہ بہت اسان ہے اس کو اپلائے کر کے دیکھیں کہ تو آپ کو مزا آئے گا اب اگر ہم بات کرتے ہیں انڈینٹ کی انڈینٹ وہی چیز ہے جو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی تھی ہوم ٹیپ کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو کروانے کی ضرورت نہیں ہے سمجھانے کی یہ وہی چیزیں ہیں انڈینٹ بغیرہ کی یہ دیکھیں یہاں پہ آپ سلٹ کرتے ہیں اس چیز کو کو اگر آپ اس کا انڈینٹ زیادہ کرتے ہیں دیکھیں آگے جا رہے ہیں اس طرح رائٹ کا انڈینٹ آپ کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اسی طرح اگر آپ فار اگر آپ اگر آپ یہاں پہ اس پیسل کو آپ انڈینٹ کر دیں ٹھیک ہے آپ نے رائے سے بھی انڈینٹ کر دیا اب آپ اس کے اوپر سپیس جاتے ہیں تو آپ بفور سپیس لگا دیں اگر اس کے نیچے سپیس چاہیے تو یہ اس کو اپشن کو کلک کر لیں سپیسنگ اور انڈینٹ کا یہ مطلب ہے باقی یہ جو چیزیں پوزیشن برنگ ٹو فرانٹ سینڈ ٹو بیک ٹیکس ویپنگ یہ وہی چیزیں ہیں جو اپنے پکچر کے اندر یہاں پہ انزرٹ میں شیپ بغیرہ ایڈ کر کے دیکھیں تھیں یا پھر ہم نے پکچر بغیرہ جہاں وہ ایڈ کر کے دیکھیں تھے اور اس کے اندر یہ جو سارے اپشن ہے یہ ہم نے ڈسکس کے تھے یہاں پر بھی یہ وہی سارے اپشنز ہیں اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں پیج لے اوٹ کی تو پیج لے اوٹ آلموسٹ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جب آپ اس کا پریکٹیکل کریں گے تو یہ آپ کو بھی بہت انٹرسٹنگ لگے گا اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں ویو کی ویو کے اندر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا ویو چاہیے سکرین ریڈنگ کے لیے اب فل سکرین ریڈنگ دیکھیں اگر ہم اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اوپر سے سب کچھ ختم ہو چکا ہے جبکہ آپ کو صرف پڑھنے کے لیے اس نے ٹیکسٹ ڈال دیا اب آپ کو کنٹرول زی اسکیپ کی دبائیں تو واپس پرنٹ لے آؤٹ میں آ جائے گا نارمل جو ہوتا ہے وہ پرنٹ لے آؤٹ ہوتا ہے اور پرنٹ لے آؤٹ میں ہی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کون کون سی فرمیٹنگ کرنی ہے اس طرح ویب لے آؤٹ میں ہے کہ ویب لے آؤٹ میں آپ کو کس طرح پڑھ سکتے ہیں آؤٹ لائن میں اور پھر اس کو یہ دیکھنے ضرورت نہیں ہے اور پھر اس طرح ویو میں جائیں اور یہ ڈرافٹ ٹھیک ہے اب یہ آپ کے مرضی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم پرنٹ لے آؤٹ کے اوپر اس کو سلٹ کر رہتے ہیں پھر یہاں پر رولر ہے رولر یہ چیز ہے اگر یہاں پر سکون چیک کر دیتے ہیں تو یہ رولر وائد اگر آپ رولر چاہتے ہیں تو یہاں پر رولر آجے گا اور اگر آپ گریڈ لائن چاہتے ہیں تو یہاں پر گریڈ لائن آجیں گے جو کہ آپ کی اسسٹ کرتی ہیں جیسے آپ کی یہ فرص شیپ ہے اور آپ سیم شیپ یہی ایڈ کرنا چاہتے ہیں کنٹرول ڈی آپ کریں اور آپ اس کو برابر لانا چاہتے ہیں تو یہ آٹومیٹکل اس کو اس کے برابر چھوڑ دے گا ویسے آپ کو پتہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا گریڈ لائن کا فائدہ ہوتا ہے جب آپ اس کے برابر آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آہ اس کے علاوہ خیار رسکو بھی ہم کوئی خاص یوز نہیں کرتے اس کو ختم کر دیں یہاں پر ڈاکمنٹ میپ ہے ڈاکمنٹ میپ میں آپ کے پاس جو جو آپ نے سیٹنگ کی ہوگی وہ آ جائے گی سامنیز آ جائیں گے جو جو پسندگی اور آپ دور پاک جاتے ہیں آپ کچھ آ جاتا ہے آپ کلک کر بھر گر کے چور پر مو ہوسکتے ہیں کہ آپ نے قضی فر공osit کے gdzie پر جانا ہے ٹھیک ہم آپ اس کو زرم کر سکتے ہیں تو آسے آپ کوکل کریں اور یہاں سے بھی زوم آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ تھامنیل تھامنیل کو انچک کریں تھامنیل غائب ہو جگا پھر یہاں پہ ہنڈر پرسنل اگر آپ یہاں پہ اس کو ٹو ہنڈر پرسنل کر دیتے ہیں اوکے تو یہاں سے آپ اس کو ڈریکٹ ہنڈر پرسنل کر سکتے ہیں اب یہاں سے میں اس کا زوم جو ہے وان سیسٹی کر رکھوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کو ون پیج چاہیے اس طرح آپ دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تو یہ چیز ہوتی ہے یہ ایکچلی اس کا زوم کی ساتھ کام اب آپ جتنہ کرتے جائیں گے آپ کو اتنی چھوچے نظر آتے جائیں گے او اس نے اس طرح کا اس کے نظر آتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ وہن پیج ہے یہ ٹو پیج ہو گئے ٹو پیج تاباتے جب آپ یraw یا سے زوم کم کرتے سینڈر زیادہ کریں گے تو یی خواہنس پی جو ہوتے جائیں گے اتنے پیج آتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح اور اس کی جو دوسری شورٹ کی میں آپ کو بتہری کنٹرول باگر رکھے اور ماؤس کا جو ٹائر آگے طرف گمائیں تو زوم ہوتا جائے گا اور پیچھے طرف گمائیں گے تو زوم کم ہوتا جائے گا ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے پریکٹیکل کرنی ہیں تب یہ آپ کو سمجھے گی نیو وینڈو اگر آپ کو یہ سیم سارا ڈاکومنٹس کس اور وینڈو میں چاہیے تو آپ اس کو کلک کریں تو نیو وینڈو اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ایک وقت میں دو چیزیں آپ کے سامنے اوپن ہوتی ہیں اور پھر اس طرح آرینج آل آپ جو وینڈو آپ نے جتنی بھی اپنے اوپن کی ہوتی ساری وینڈو آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جاتی ہیں تو ہم ان کا استعمال نہیں کرتے ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس کو کروں کلوز سبھی کو نو کلوز نو اور یہاں سے میں نے اس کو کھول لیا ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس ٹیب آ چکی ہے اور میں دوبارہ ویو میں جاتا ہوں سپلٹ 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 سمرا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ سپلٹ کرنا چاہتے ہیں اوکے کریں یہ جب کو نیکس ٹیکس ہے وہ نیکسٹ وینڈو کے پر آ گیا ہے جس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو چیزیں یہاں پہ چاہیے تو آپ اس پر کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں سے چیزیں اٹھا کے ادھر رکھنے تو ادھر رکھ لیں یہاں سے اٹھا کے کہ وہی چیزیں ہیں اگر آپ نے اس کو نیو وینڈو کیا ہو یا دیکھیں نیو وینڈو آپ نے کیا ہے آپ دوسری وینڈو کو پر جائیں تو یہاں پہ ہے ویو سائٹ بی سائٹ تو آپ کے سامنے اس طرح آ جائے گی ٹھیک ہے پھر یہاں پر یہ کچھ آپشن ہوتے ہیں کہ آپ اس کو آرینج آل کرنا چاہتے ہیں تو آرینج آل کر لیں یہ دیکھیں آرینج آل اور یہ پھر سپلٹ سپلٹ کا بھی وہی اپشن ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں ارینجال نیو وینڈو سوچ وینڈو سوچ وینڈو وان ٹو ڈاکومنٹ اور یہ وان ڈاکومنٹ اور ویسے آپ کو شارٹ کی جو میں نے بتائی تھی وینڈو کے اندر سوچ ہونے کے لیے جیسے کنٹرول اینڈ کر رہا ہوں تو آپ آل ٹیپ کی مدد سے جتنی بھی وینڈوز آپ کے سامنے اوپن ہیں تو وہ وینڈوز آپ اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا بھی کو خاص استعمال لی ہیں آگے ہے جی میکروز تو میکروز آئی ڈاکو بتاؤں لیکن بتانا ضروری ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے پاس کنٹرول اینڈ ہے اب آپ یہاں پہ پیج لیوٹ یا ویو میں جاتے ہیں یہاں پہ میکروز میکروز کو ہون کر رہے ہیں ویو میکروز یا ریکارڈ میکروز ویو تب کریں گے جب آپ کے پاس میکرو ریکارڈ ہوگا اب آپ نے اس کو کیا ریکارڈ اور آپ نے اس کو کر دیا میکرو وان آپ اوکے کریں کر رہے ہیں اب آپ یہاں پہ کر رہے ہیں کام ہونکہ ایل فون اسلام ٹھیک ہے اب آپ کا میکرو ہو چکا ہے ریکارڈ جو بھی آپ سکرین پر ٹائپ کریں گے وہ آپ کی ریکارڈنگ ہوتی جاری ہے وہ صرف ٹیک سکرین ہوتی جاری ہے اس کو اوکے کریں اور یہاں پہ کریں سٹاپ ریکارڈنگ ٹھیک ہے پھر واپس جائیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں ویو میکروز ویو پر کلک کریں اور یہ آپ یہاں سے کریں گے رن ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو چیز آپ نے یہاں پہ سکین پہ وہاں پہ کام کیا تھا وہ آپ کا اس کے سامنے اوپن ہو کے آ چکا ہے تو یہ میکروز کا اتنا استعمال ہے ویسے کہا تو یہ جاتا ہے کہ اس کا زیادہ استعمال جائے ایکسل اور پاور پوائنٹ کے اندر ہوتا ہے تو ویسے آپ کو میں نے کر کے بتا دیا ہے کہ میکروز کا کیا مسئلہ بہت ہے اب دیکھیں یہاں پہ مجھے وہ چیز واپس کچھ چاہیے معروہ میں جاؤں گا رن کر دوں گا دیکھیں پھر صرف نمیہ لیے پر یہ آپ کے مرضی ہے کہ آپ کو کاپی پیس کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو میکرو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں بہت سے ہاں آبی تک جتنا آفست میں نے کام کیا ہے میں نے میکروز کو use نہیں کیا نہ میں نے اوپسن کو use کیا ہے نہ ہی ان کو use کیا ہے اور نہ ہی ان کو use کیا ہے یہ آپسن یہاں سے بھی میں نے use کی ایک تو یہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ رولر کی ضرورت پڑتی ہے رولر بہت امپورٹنٹ ہے جب آگے ہم اپلیکیشنز پہ آئیں گے پیج کی سیٹنگ پہ آئیں گے پیج کو آگے پیچھے ٹیکس کو جب موو کریں گے تو رولر کو ہم استعمال کرتے ہیں رولر دو جگہ پہ ہوتا ہے اوپر کی طرف اور لیفٹ اور لیفٹ کی طرح رائٹ میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس طرح پیج لیوٹ انزرٹ ہوم یہی کی اکسلی امپورٹنٹ کیز ہیں میلنگز میں ایک یہ جو ہم چیز سیکھیں گے سٹارٹ میل یہ چیز میں آپ کو سکھاؤں گا لیکن یہ میں آپ کو بات میں سکھاؤں گا ابھی آج تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایم ایس آفس کے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ سارے ہم نے سیکھ لی ہیں جتنی شورٹ کیز میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن اپنی خوبصو کی ہوں گی کنٹرول ایس کنٹرول ایچ ریپلیس این کنٹرول جی گو ٹو ٹھیک ہے یہ اس طرح کی شورٹ کی جو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتائی تھی وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں کل جو ہمارا لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم فارمیٹنگ سیکھیں گے سب سے پہلے اپلیکیشن کی اور پھر اس کے بعد ہم ایک اپوائنمنٹ لیٹر بنائیں گے اور اپوائنمنٹ لیٹر بنا کر وہ پھر ہم ڈیفرنٹ لوگوں کو سینڈ کریں گے وہ کس طرح سینڈ کریں گے وہ اب ہم میلنگز کے اندر جا کر سیکھیں گے تو ابھی تک کے لیے ہمارا ورڈ ہو چکا ہے تو کل سے ہمارا ہوگا پریکٹیکل سٹارٹ تو ابھی تک اگر آپ لوگوں نے پریکٹرس یا پریکٹیکل نہیں کیا جتنے بھی لیکچرز ہم نے پڑے ہیں آج میرا خیال ہے لیکچن نمبر ایٹ ہے تو آٹھ لیکچرز کے اندر ہم نے ایم ایس ورڈ کو کمپلیٹ کر لیا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ایم ایس ورڈ کے اندر ایکسپرٹ بنا چاہتے ہیں تو آپ یہ آٹھ لیکچرز کمپلیٹلی دیکھیں اور ان کی پریکٹس کریں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں مجھے جلدے اللہ حافظ